اسلام علیکم ورحمت اللہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزینتها وما عند الله خیر وأبقاه فلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم محترم ومکرم سورہ قصص کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں جو کچھ تمہیں دنیا کی چیزیں ملے ہوئی ہیں یہ صرف دنیا کی زینت اور دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھانے کی چیز ہے اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ بہت ہی بہتر ہے عقل سے کام لوگ عقل سے کیوں بھی کام لیتے ہیں تو یہاں ایک دنیا اور آخرت کا موازنہ اس آیت میں کیا گیا ہے تو دنیا بھی اللہ کی ہم بھی اللہ کی ہیں سب کچھ اللہ کا ہے آخرت بھی اللہ ہی کی ہے لیکن اس دنیا کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کی چیزیں حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے یہ دنیا یہ دنیا تھوڑا سا نفع اٹھانے کی چیز ہے اس کی زینت بھی عرضی ہے اور جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے وہ دائمی ہے اس کی زینت بھی دائمی ہے اس کی ہر چیز دائمی ہے تو اگر تمہارے اکل تمہارے پاس اکل ہے تو یہ عارضی چیز کو اپنا مقصد نہیں بنا ہو گئی یہ چھوڑ جانا ہے خواہ کتنی بھی کوئی دنیا کا مالے عربوں کھربوں کے مالک ہو جاتے ہیں لوگ ہیں اس وقت بھی لیکن جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے خالی ہاتھ اس کو دو کپڑوں میں اگر ایماندار ہے تو اصول شریعت کے مطابق اس کو مرد کے صرف تین کپڑے ہوتے ہیں کفن میں دو چادرے اور ایک کمیس کفنی جس کو کہتے ہیں بس تین کپڑوں میں وہ بھی جس کی قسمت ہے بعض دفعہ وہ بھی نہیں ملنے اور عورت کے دو کپڑے اور زیادہ ہیں ایک دو بٹا بھی اور ایک سینہ ماندلی پانچ کپڑے ہوتے ہیں عورت کے لئے تین کپڑے ہوتے ہیں مرد کے لئے کفن کے واسطے جس کو میسر ہو نئی میسر تو ایک کپڑے میں ملے پیٹھ کے حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شہید ہوتے ہیں اللہ اکبر ان کی کفن کے لئے ان کے پاس ایک چادر تھی اور کچھ بھی نہیں ایک چادر وہ چادر بھی اتنی چھوٹی تھی سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا چادر کو سر کی طرف کر لو اور پاؤں پر ازخل گھاس ڈالنا یہ وہ شخصیات ہیں جن کو دنیا میں ہی رضا کا پروانہ ملا ہے رضی اللہ عنہ ورزوان یہ مصب بن عمر کی واقعات کوئی پڑھے تو وہ بڑے شہزادے تھے بڑے قیمتی جوڑے پہنتے تھے جب وہ ایمان لائے تو گھر سے نکال دیا گیا جسم کے کپڑے بھی اتار دیا گیا کوئی بات نہیں اللہ ہی دے گا کہ دنیا عارضی ہے عارضی ہے اس میں دن نہ لگاؤ مقصد یہ ہے ضرورت کی تو تمہیں اجازت ہے ضرورت کے لیے استعمال کرو لیکن صرف اسی کو دن رات کمانے میں نہ لگے رہو وَمَا حَاظِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَمَارَا دُنیا تو ایک کھیل تماشا ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس دنیا میں دن نہ لگاتے ہیں رہب اور لائب کا لفظ دنیا کے بارے میں بار بار قرآن میں حدیث میں آتا ہے تو اس کی مثال آسان سی ہے چھوٹے بچے جب کچھی جگہ پر کھیلنے جاتے ہیں تو اپنے پاؤں کے اوپر مٹی ڈال کر اوپر تھپ دیتے ہیں اور نہ اندر سے پاؤں نکال لیتے ہیں کہتا ہے یہ میرا کوٹھا بنی ہے دوسرا بھی بناتا ہے دیوہ بناتے رہتے ہیں جب جانا ہے مارا پاؤں سب توڑ پوڑ گئے گیا ختم ہو گیا سارا کچھ یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات مالک لے کھا مانگے گا خالی دونوں ہاتھ سکندر بارا بادشاہ گزرائے اس نے وسیعت بھی گئی تھی سکندر کئی گزرے ہیں کوئی کافر مشرق بھی تھے ایک مومن بھی تھا تو اس کو حکومت اللہ تعالی نے پوری دنیا کی جو سوکتی بڑھتی جاتی ہے دنیا دی تو پرمایا جس وقت میں مجھے کفن دینا تو میرے ہاتھ دونوں کفن سے باہر رکھنا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا یہ سب یہیں چھوڑ کے جا رہا تو جیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم سب نے چھوڑ کے جانا ہے تو اس واسطے جہاں جانا ہے ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں واپسی وہاں سے نہیں ہے ادھر تو ہم سفر کرتے ہیں کہی جاتے ہیں کسی ملک کے آخری کنارے تک بھی دنیا کے چلے جاتے ہیں لیکن واپسی ہوتی ہے اگر اس کی زندگی رہی تو بعض دفعہ ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن واپس تو ہو جاتے ہیں آخرت ایک ایسی چیز ہے جس سے واپسی نہیں ہے ایک جرگنی قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا بیان فرمایا وہاں مطالبہ کریں گے مجھ سے کافر ہمیں ایک دفعہ پھر واپس بھیج دیجئے اب ہم آپ کی توحید کے مطابق آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے فرماین نہیں اب نہیں ہم نے سب کچھ تیروں ہماری ہدایت کے لیے کر لیا تھا عقل دیتی نبی بھیجیتے شریعت بھیجیتی کتابیں بھیجیتی سارا کچھ کیا تھا تو وہ تو مخالفت کرتا تھا آج کیسے ہو سکتا ہے تو ہم مکاشفت القلوب ایک کتاب ہے اس میں ایک روایت نقل کی گئی کہ فرمایا انسان کیا کرتا ہے چھے چیزوں کو بولاتا ہے چھے چیزوں کو یاد رکھتا ہے فرمایا یاد کیا رکھتا ہے محبت کرتا ہے دنیا سے محبت کرتا ہے آخرت کو بھولا دیتا ہے یہ پہلا اس کا جملہ ہے دنیا سے محبت کرتا ہے وہ جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کی حصول کی پوری کوشش کرتا ہے اپنی ساری توانائیاں اس میں خرچ کرتا ہے میری محبوب چیز مل جائے اور فرمایا مخلوق سے محبت کریں گے لوگ اور خالق سے خالق کو بھولا دیں گے مخلوق رشتے دار ہیں مال ہے جان ہے سواریاں ہیں کوٹیاں ہیں یہ مخلوق ہے سب کچھ یہ بنانا ہے اس کو یاد رکھنا ہے رکھیں گے اور اللہ کو بھول جائیں فرمایا جیسری محل ماریوں کو یاد رکھیں گے محلات کو یاد رکھیں گے کیسے بنائیں کتنے بنائیں لیکن قبر کو بھول جائیں کہ ہم نے یہ محل ماریاں چھوڑ کر اس مٹی کے نیچے جانا ہے منہ خلقنا وفی نعید ومنہ نخرج تار تر اللہ تعالی فرماتے ہم نے اس مٹی سے تمہیں نکالا تھا اس مٹی میں دوبارہ تمہیں لائیں گے اور پھر اس مٹی سے تمہیں نکالنا ہے اس سے نکل کے آؤ مٹی یہ مٹی کوشش جائے گا سواری بھی بن جائے گی کار شاہر اچھی مر جائے گی پھر توبہ کر لیں وہ پدنی توبہ کا وقت کب آئے گا آدمی گناہ کرتا تو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا اس کے دل پر اگر توبہ کرے تو دل صاف ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کر لے گا دوسرا دھبا لگ جائے یہ حقیقی ہے حقیقی باتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں تو توبہ کی پھر صاف ہو جائے گا دل توبہ نہ کی تیسرا نکتہ لگ جائے گا اس طرح نکتے لگتے جائیں کہ دل بالکل سیاہ ہو جائے گا جب دل سیاہ ہو جائے گا پھر پہلے تو گناہ کرتا تھا کچھ نفرت بھی تھی یار اچھا نہیں کر رہا میں پھر اوہ گناہ کی نفرت اس کے دل سے نکل جائے گی پھر نفرت نکلنے کے بعد پھر محبت پیدا ہو جائے گی بڑا مزہ ہے جیس رشوت میں سود میں کرپشن میں اتنا پائیسہ کٹھائی آ جاتا ہے مختلف انداز میں کرپشن کی جاتی ہے اللہ ٹھیک دینے کے لیے جس کو اختیار ہوتا ہے اجازت دینے کی وہ صرف دس خط کرنے پر کروڑوں روپی یہ لیتا ہے اس کا کیا حق بنتا ہے کروڑوں روپے وہ لے رہا ہے صرف دس خط کر دی کہ تجھے میں نے دی اس کو ظاہر بھی کہیں نہیں باتہ نہیں کیا سے کیا چھوٹا تا کام دفتر میں جاؤ تو ماشا ادھر فیراؤن بن کے بیٹھے اور جب اپنا کام ہو پھر رلتے بھر ہائے یہ دنیا نہیں رہے گی بکرے کی ماں کب تا خیر بنائی آخر چھوری کے نیچے آئے گا بکرہ اس کی بوٹیاں کٹی جائیں اس کو ہانڈیا میں پکایا جائے گا دانتوں میں چپایا جائے گا میدے میں ڈالا جائے گا گند مر کے نکل جائے یہ سارا گند بھرا جا رہا ہے پیٹوں میں حرام تو گناہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو اللہ تعالی بعض زفعہ توفیق دے بھی دیتے بڑے گناہ کرنے کے بوجود بھی ایک زندگی گناہ میں گزارنے کے بوجود بھی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بھی واقعات موجود ہیں نہ امید نہ اجاب تک زندگی ہے اور دروازہ توبہ کا بند نہیں ہوا کتنے بھی گناہ کر لیے زمین آسمان سے خلا بھی بھر دیا گناہ ہوں کا پھر بھی توبہ کرے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر میں زمین آسمان کے خلا مغفرت سے بھر گیا ہوں آ تو صحیح میرے دروازے پہ کیا نہیں آتا تیرے اتنے گناہ ہو گئے زمین آسمان کا خلا بھر گیا ہے پھر تو توبہ کر لے تو میں مغفرت کے ساتھ بھر کیا ہوں زمین آسمان کو تیرے سارے گناہ مار کر دوں ایسے خدا کے ساتھ ہم بغاول کرتے ہیں آج کر باغی ہمیں اپنا تعلق خدا سے جوڑنا چاہیے کہاں جائیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے مر کے مٹی نہیں ہو جائیں گے وقتی دور پر ہو بھی جائیں مٹی تو پھر سدھے ہو جائیں گے پھر انسان بن کے سامنے آئیں گے پھر جواب دینا پڑے گا یہ زندگی ہے ارزی تو اس کیلئے کیوں کیا جا رہا ہے جہاں ہمیشہ رہنے اس کیوں نہیں کرتے ہوں اس وقت فرما یہ دنیا کی چیزیں تمہیں جتنی حکومت بھی مل گئی مال دورت مل گئے تو یہ صرف دنیا کے تھوڑا سا لفہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی زینت ہے یہ جلد ختم ہو جائے گی گل سر جائے کامیاب انسان کون ہے کامیاب انسان کون ہے فرما جس کو تین چیزیں مل جائیں وہ کامیاب انسان ہیں دنیا میں کامیاب کون من اصبہ من کم اللہ آمنا فی سرب ہی معاف فی جسد ہی اندہو کو تو یوم ہی فکان ما حیزت لہو دنیا بہذا فی رہا صویرے جب اٹھتا ہے تو اپنے ہی عزیز اقارب رشتے داروں میں ادھر بھی ادھر چاچا ادھر بھائی ادھر فلانا رشتہ دار ادھر دوست ہے قریب قریب ہمارے اپنے لوگ ہیں دشمنوں میں نہیں پھسا ہوا پریشان اپنوں میں رہتا ہے اپنے عزیز اقارب میں رہتا ہے ایک چیز دوسرا اس کے جسم میں صحت ہے بیمار نہیں ہے اور تیسری ایک دن کی روزی اس کے پاس ہے آج صبح و شام کا کھان ہے جتنے بندے ہیں ان کا بندوں بس اس کے پاس ہے تو فرمایا اس کی ساری دنیا گویا کہ جمع ہو کر اس کے پاس پہنچ گئی یہ نبی علیہ سلام نے فرما اسی پر عمل کریں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں واقور قولی حضا والحمدللہ